اسلامباد پولیس چیئرمن پی ٹی آئی کو لے کر اٹک سے راول پنڈی روانہ اسلامباد پولیس کا پندرہ گاڑیوں پر مشتمل قافلہ اٹک جیل سے روانہ ہوا چیئرمن پی ٹی آئی کو منتقل کرنے والے قافلے میں دو بکتر بند گاڑیاں اور ایک ایمولنس شامل اسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندے سالے مغل سے سالے اپڈیٹ کیجئے گا اس منتقلی کے کیا انتظامات ہیں جی بے کول جیسا کہ چیئرمن پی ٹی آئی ڈسٹرک جیل اٹک نے جو اپنی اپیشل سکیٹ ایک کا کیس تھا اس میں سیر تھے اور ہائی کوٹ نے انہیں کنٹرل جیل اڈیالا ریول پنڈی منتقل کرنے کے آرڈر کیے تھے جو جیل اکام کو آج مصول ہوئے تاہم جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی خود کے جو ان سے وہ حق میں نہیں تھے کہ انہیں منتقل کیا جائے لیکن جیل اکام سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کیونکہ یہ ہائی کوٹ کے آرڈر ہیں ہم نے کوٹ کے آرڈر امیلیمنٹ کروانا ہے اس لیے چیئرمن پی ٹی آئی کو آج جو ان سے وہ سینٹرل جیل اڈیالا ملتقل کیا جائے گا اس کے لیے اب سے کوئی زیر پہلے اسلامباد پولیس کا جو سکارٹ ہے جس میں ایٹی ایس کے کمانڈوز ہیں اور ان سے بکترمان گاڑیاں بھی شامل ہیں سوٹی کی گاڑیاں شامل ہیں یہ اٹک جیل پہنچ جاتا وہاں شاملت کے بعد جو ان سے چیئرمن پی ٹی آئی کو لے کر ہم سے کوئی دیر پہلے وہ کافلہ نکلا ہے جو ریولپنڈی کی طرف گامزن ہے کیونکہ کافلے کے ساتھ سکارٹ ہے تو اٹک سے ریولپنڈی منتقل کیے جانے کا جو وقت ہے وہ تقریبا سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے تو اس حوالے سے جو سینٹرل جیل اڈیالا ریولپنڈی میں بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سینٹرل جیل اڈیالا میں کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی صادق وزیراعظم ہے اور ہائے کورٹ میں بھی ان کو جو صادق وزیراعظم کے ایسو جو پروٹکول بنتا ہے اس سے مطابق ریائیت اور صلیات دینے کا قائر حقہ ہے تو ان کا جو ان سے وہ بیٹر کلاس دی جائی تھی جیل منتقل ہونے کے بعد یہاں پر بھی جو جیل میانوال کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کا پقیدہ میڈیکل بھی کیا جائے گا بہت شکریہ سالے مغل اپڈیٹ اسلامباد پولیس چیئرمن پی ٹی آئی کو لے کر اٹک سے راولپنڈی روانہ اسلامباد پولیس کا پندرہ گاڑیوں پر مشتمل قافلہ اب تک جیل سے روانہ ہوا چیئرمن پی ٹی آئی کو منتقل کرنے والے قافلے میں دو بکتر بند گاڑیاں اور ایک ایمولیس شامل اسی بارے میں مزید تفصیل جانے گی اپنی نمائندے سالے مغل سے صالے اپڈیٹ کیجئے گا اس منتقلی کے کیا انتظامات ہیں جی بلکل جیسا کہ چیئرمنٹ بی ٹی آئی ڈسٹرک جیل اٹک نے جو اپنے افیشل سکر ایک کا کیس تھا اس نے اثیر تھے اور ہائی کورٹ نے انہیں چنٹرل جیل اڈیالا ریول پنڈی منتقل کرنے کے آرڈر کیے تھے جو جیل اکام کو آج مصہول ہوئے تاہم جبکہ چیئرمنٹ بی ٹی آئی خود کے حق میں نہیں تھے کہ انہیں منتقل کیا جائے لیکن جیل اکام سے جو ہماری بات ہوئی تو انہوں کو کہنا تھا کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں ہم نے کورٹ کے آرڈر املیمنٹ کروانا ہے اس لیے چیئرمنٹ بی ٹی آئی کو آج جو انہیں چنٹرل جیل اڈیالا منتقل کیا جائے گا اس کے لیے اب سے کوئی دیر پہلے اسلامباد پولیس کا جو سکارڈ ہے جس میں ایٹی ایس کے کمانڈوز ہیں اور ان کے بکرمان گاڑیاں بھی شامل ہیں توٹی کی گاڑیاں شامل ہیں یہ اٹک جیل پہنچا تھا وہاں پر شابرت کے بعد جو کیئرمنٹ بی ٹی آئی کو لے کر اب سے کوئی دیر پہلے وہ کافلہ نکلا ہے جو ریول پنڈی کی طرف گامزن ہے کیونکہ کافلے کے ساتھ سکارڈ ہے تو اٹک سے ریول پنڈی منتقل کیے جانے کا جو وقت ہے وہ تقریبا سوا سے ڈیڑھ گھنٹا لگ سکتا ہے تو اس حوالے سے جو سنٹرل جیل اڈیالا ریول پنڈی میں بھی انتظامات مکمل کر لیے جیس کو ڈی آئی الارٹ ہے اور سنٹرل جیل اڈیالا میں کیونکہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی صادق وزیراعظم ہے اور ہائے کورٹ میں بھی ان کو جو صادق وزیراعظم کے ایس او جو پروٹوکول بنتا ہے اس سے مطابق ریائش اور صلیات دینے کا قائر رکھا ہے تو ان کا جو ان سے وہ بیٹر کلاس دی جائی تھی تا جیل منتقل ہونے کے بعد یہاں پر بھی جو جیل مینویل کے مطابق ٹیرمنٹ پی ٹی آئی کا پقیتہ میڈیکل بھی کیا جائے گا بہت شکریہ سالم و غلب